ناکام محبت کا ہر ایک دکھ سہنا ناکام محبت کا ہر ایک دکھ سہنا ہر حال میں انجام سے ڈرتے رہنا زندہ ہی ہمیں مار گیا ہے یاروں محبوبہ کی اولاد کا ماموں کہنا دوستو زبان کس طرح کھیل دکھا سکتی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی شناسائی ایک ایسے قوی سے ایک ایسے شاعر سے کرانا چاہتا ہوں جس کی شاعری میں قہقہوں کے ساتھ ایک دردمندل کا گداز بھی ہے سرویش اسطحانہ صاحب بیس سے زیادہ ملکوں میں ہندوستانی عدب کا پرچم لہرہ کرا چکے ہیں زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں جنابِ سرویش اسطحانہ بہت بہت دھنیواد بہت بڑیہ ہمیں لگ رہا ہے آج پائیو سٹار ہوتل کا ادھگاٹن ہے جو ہوتل مالک ادھگاٹن پر مشاہرہ کرائے اس کے مستقبل کا خدای مالک ہے زندہ بات کیا بات ہے لیکن بہت بہت آنندہ رہا ہے اتنا بڑھیا لگ رہا ہے میں بتایا انہوں نے زر اکبال صاحب نے کہ میں بیس ملک میں گیا ہوں میں جیادہ میں گیا ہوں لیکن آج تک کسی ہوتل کے ادھگاٹن کے اوزر پر میں کبھی نہیں گیا تو آج میں اپنے آپ کو اس کا ادھگاٹن کرتا مانتے ہوئے خود کو بھارت کا راشترپتی گھوشت کرتا ہوں ہنہ جی پڑھ رہی تھی بہت بڑیہ بڑیہ پڑھا وہ سنا رہی تھی وہ تعلیم جا رہے تھے تو آپ ہندوستان کی جنتا کی ترے کنفیوزن میں رہی ہے وہی آپ کی کیا بات لاؤں اس دھرتی پر کئیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب کبھی سمیلن مشارہ ایک ساتھ ہوتا ہے میں امانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اس سے اچھا آیوجن کوئی نہیں لگتا جب دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں کیا بات کیا بتلا ہوں اس دھرتی پر کئیسا لگتا ہے اس مٹی کا زرہ زرہ اپنا لگتا ہے میں نے جو ویڈیو بھیجا تھا میں نے بتایا تھا کہ پٹنا سے میرا ایک ناتا ہے میں وہ بتاؤں گا تو میں وہ بتا دوں کہ یہاں میرے سادو صاحب رہتے ہیں اچھا سادو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں دو آدمی ایک ہی کمپنی کے دوارہ تھگے جاتے ہیں جو ان کو سادو کہتے ہیں کیا بات ہے جو جو لوگ تھگے گئے وہ تعلیم جاہنے گا سارے تھگے گئے اچھا رہاں جو تعلیم جاہنے گا ہی کمپنی کے دوارہ میں بہت مجھے بڑی گھرہات ہو رہی تھی اتنے بڑے بڑے شاہر اچھا ہم کو شاہری ویڈی آتی نہیں یہ سب اندازے بیاں ہیں اور میں اور ہوں ہوں باہو 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 بہت باہو بہت تو یہ پڑھتا تھا اور میں تھوڑا ایک آد بار میں تلہ بھی واقسی چیز میں جب میں نے یہاں ان کو دیکھا تو میں ان کے سامنے پڑھا ہی نہیں امیتنا درگئا ان کو دیکھا نہیں تو آدمی ہیں یہ چھنکا میں نے تب لکھی کلکتا میں ایک فلایور گیرا اور اس کے نیچے چوتیس مزدور دب کر مر گئے تو جس کمپنی نے اس پل کو بنایا تھا اس سے جب انقوائری کی گئی تو اس نے کہا کہ we are not responsible for this mishap this is act of God یعنی ہم اس درگتنا کے زمیدار نہیں ہیں یہ خدا کی قدرت ہے جو بھی ہے مجھے لگا اس بات پر اگر آپ ساہمت ہونا تو آپ تعلیم جا دینا ایک بار مجھے لگا نہیں this is not act of God this is act of fraud مجھے یہ لگا تب میں نے یہ کھنکا لکھی بڑے زمیدار لوگ سب بیٹھے ہیں ساشن پرساشن کے لوگ بیٹھے ہیں جت ساب بیٹھے ہیں ہمارے پیدان پریشت ادھیکش بیٹھے ہیں پوروکیندری منتری سر بیٹھے ہیں اور سب لوگ بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا لیکن سب آدھرنی ہیں میں ان کے سامنے انتیم کھنکا رکھتا ہوں اور اپنا ستھان لیتا ہوں کی پترکاریتا اور کبیتا کی زندگی میں کہ کسی بھی ویبھاگ کے آدمی کو کوئی پنیشمنٹ ملا ہمیشہ جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں بس یہی اس کی تھیم ہے اور پل جو گیرا تھا اس سے میں نے یہ چھڑکا اٹھائی میرا آج کا انتیم حصہ ویبھاگ نے پل پر یہ الزام لگایا ویبھاگ نے پل پر یہ الزام لگایا کہ سارا سیمنٹ اور لوہا اسی پل نے کھایا بہت پڑھی لکھی بھاشا میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں ویبھاگ نے پل پر یہ الزام لگایا کہ سارا سیمنٹ اور لوہا اسی پل نے کھایا پل بہت گھبرایا اپنے آپ کو نردوش بتایا کہ حضور سارا سیمنٹ اور لوہا میں نے نہیں پایا ایک ایک شد پر دھیان دیجئے گا پل بہت گھبرایا اپنے آپ کو نردوش بتایا کہ حضور سارا سیمنٹ اور لوہا میں نے نہیں پایا میرے حصے تو بہت زرہ سا آیا میرے حصے تو بہت زرہ سا آیا لیکن اس کی ایک نہیں سنی گئی اس کی ہر دلیل ہر یاچنا جانچ کمیشن کے سامنے دھنی گئی آخر کار فیصلہ پل کے ویروہد میں ہی آیا پل کے ویروہد میں آیا آخر کار فیصلہ پل کے ویروہد میں ہی آیا کہ سارا سیمنٹ اور لوہا اسی پل نے کھایا یہ بھنگ نہیں تھا یہ پریامبل آب دا سیٹائر تھا یہ بھومی کا تھی بھنگے کی اب آگے کی دو پنگتیاں اسلی بھنگ ہیں کھو کووی کسی طرح سہن کر گیا اور اگلے دن ہی ندی میں قواد کر مر گیا ёا گلے دن ہی ندی میں قوض کر مر گیا شاہری آریین لوگوں سے سن لے جے گا سنا دیں گے بڑھی ہیں سو میں سنو تو تو یا میں اسے اجدے کہ امیقات کی کوئی ڈسان اور اگر کو چکرکی ڈسان اور ایک ایندیٰ تو کھرشید بھائی نے اپنی جو کند أمیقا ہے میں کہ آپ کو گاڑی لینے آئے گی آپ چنتہ من کے لئے گا گاڑی لینے آئے گا بڑھا گاڑی مجھے ليیا گیا میں لیا گیا بھلکل بھگوان کا سمسچنہ جود تالک حالتک ہی نہیں کم ہمیں کمی نہیں گاڑی بیٹھا جو مجھے ریسیو کرنے آئے تھے درائیور صاحب نے مجھے بٹھایا اب مجھے سے پوچھ رہا ہے کہاں چل لہا ہے اب میری حالت کراب ہو گئی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے مجھے ریسیب کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے میں بڑا پریشان ہوں آپ میں بڑا پریشان ہوں آپ میں نے کھرشید بھائی کو پون کے ہم نے کہا کہاں نا ہے تو سیگنل تھوڑا کام کر رہا تھا تھوڑا نہیں کر رہا تھا تو کھرشید بھائی نے کہا ہاتı ہاتı will ô societal رایل بحار آنا ہے ٹھیک ہے درائیور کو بھی نہیں پتا میں نے کہا بھائی تم ہوں بھی جون juș faber wat لگے آپ نے ہی سرمین چھوڑا جواری جوان کیوں میں نے کہاں سے زبجان کی رہنے والے کہاں کیوں میں رہنے والے پرتاب chapter کےörے Perpers بیار کا ہوں اب یہاں کے بارے اس کو کچھ پتا نہیں رہا نیا نے آیان بھائی اس کو بالکل نہیں پتا میں نے ریہا آگا پھے کہ ریحان بھائی將 رائل بیار ہوتل ہے کہاں تو انہوں نے کچھ سمجھایا یہ بھی لکھنو کے رہنے والا ان کو بھی آن کا خاص نہیں پتا تھا تو کچھ ایسے انہوں نے اُلٹا سیدھا میں بتایا اب سمجھ مجھے درائیور چلتا جا رہا پٹنا ختم نہیں ہو رہا چلتا جا رہا پھر ہم نے پھر خورشید بھائی کو پون کیا ہم نے کہا خورشید صاحب یہ رائل بیار ہوتل ہے کہاں اب جو خورشید بھائی نے جو پیلیف کے ہم نے جو مجھے رائے دی ہے اس رائے پہ آپ تالی بھجا دینا آنند آ جائے گا کہا خورشید صاحب یہ رائل بیار ہوتل ہے کہاں بولے آستانا صاحب کسی ذمہ دار آدمی سے پوچھ لی چیے اب اب دکٹر صاحب آپ یہ بتایے چیا بہتے گئی باب باب اب میں اب میں بہیا شبید نا جی آپ تو ساتھے میں تھی شبید نا جی ساتھے میں تھی شبید نا جی ہم جو ہے انہوں نے کہا کسی آدمی سے پوچھ لو اچھا اب ہم زیمہ دار آدمی دورنے لگے ہم آدھیاکش مہد ہے زیمہ دار آدمی تو بہت دکھ رہے تھے زیمہ دار کوئی دکھیں نہیں رہا تھا بڑے پریشان تب تک پولیس کے بھائی دکھے ہم نے کہا یہ زیمہ دار ہوں گے بھائی ہمارے ہوتر پردیش میں چاہے چوری ہو چاہے دکھتی ہو چاہے رہان بھائی کی جیب کھٹی جائے کچھ ہو ساری زیمہ داری پولیس کی ہوتی ہے پولیس والے کارتے نہیں ہیں وہ خود نہیں کارتے ہیں جو لوگ کارتے ہیں پولیس والے ان کے ساتھ کارتے ہیں ہر ایک چیز کمارے اور سچی کٹنا بتا رہا تو پولیس کے بھائی ارنے گاڑی رکھوائی اور شیشا نیچے کر کے بھائی سبی رایل بیہار ہوتل کدھر وہ ہم کو دیکھتے رہے اور چل دیئے بولے کسی آدمی سے پوچھ لو اب اب سر میری پولیس آدمی نہیں ہوتی کیا اب میں یہ سوچنے لگا لیکن پہنچنے کی جلدی تھی ریان بھائی نے کہا تھا جلدی آ جائیے گا ہوتل میں پہلے آئیے گا آپ لوگوں سے کچھ کام ہے یہ جو کڑسی آپ دیکھنے ہیں نا تو پہر ہم آگے بڑے دکس آب سنیے آپ تو بہت بہت پہارے انسان ہیں جب آپ وہ سنٹر میں منیشٹر تھے تو لکھنو میں کئی بار کبھی سم ملن کر آیا تو میں بہت آپ کو دیکھے بڑا خوش ہو رہا تھا اور میں سوچا تھا جلدی سے پھر بنیے تو پہر ہم آگے بڑے تو جیب کھڑی دی ایک کچھ چی کٹا جیب کھڑی دی پولیس کے بڑے افسر بیٹھے تھے بڑے والے مطلب تو بڑے افسر تھے تو میں اتر کے گیا میں آپ کو بھی بتاؤں اگر کسی افسر کے پاس آپ جائیں تو ہمیشہ اتر کے جائیں بڑنا وہ آپ کی اتار دے گا بلکل بلکل سچی بات کہہ رہا ہوں تو میں اتر کے گیا میں کہا راہل بیار ہوتل کی در ہے بولے کیوں ہم نے کہا ہم کو وہاں جانا ہے بولے کیوں ہم نے کہا ہم کو وہاں ٹھہرنا ہے بولے کیوں ہم نے کہا آج وہاں مشاعرہ ہے بولے کیوں ہم سمجھ گئے یہ بڑا افسر ہے ہم سمجھ گئے بڑا افسر ہے بڑا افسر کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں آپ بہت انجوائے کیجئے گا بڑا افسر وہی ہوتا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے شہر میں کب کیوں اور کیا ہو رہا ہے وہی بڑا افسر ہوتا ہے تو ہم نے کہا بھائی ساب وہ مشاہرہ ہے تو انہوں نے کہا کیوں اچھا یہ ہم کو بھی نہیں پتا کیوں یہ کیوں ہو رہا ہم کو بھی نہیں پتا ہے اور یہ ریان بھائی کو بھی نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے اور کورشید صاحب کو تو پتا ہی نہیں ہے ریان بھائی نے ان سے کہا ہونا ہے بلے ہونا ہے یہ ہے تو ہم نے کہا کہ میں کبھی ہوں شایر ہوں مجھے وہاں جانا ہے بلکل سچی کتنا بتا رہا ہوں لگبک ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے ہم نے کہا ہم کو ہاں جانا ہے میں کبھی ہوں تو انہوں نے ہم کو دیکھا بولے تم کبھی ہو دیکھنے میں تو آتنکوادی لگتے ہو تو ہم نے ان سے پوچھا آتنکوادی ہوتا ہم نے پولیس افسر سے پوچھا مہودے یہ بیٹیا ان کا کھیج رہی پوٹو ہم نے پولیس افسر سے پوچھا آتنکوادی ہوں ہم نے اکسر دیکھا ہے میرے ساتھ اکسر ہوتا ہے ایکسر ہوتا ہے میں ایک بار یہاں گیا میں آیا کبھی سامملان میں تو میری پوٹو کھیجی بلکل سچا کسہ ہے اجر اکبال صاحب بلکل بھکمان کے سام سچا ہے میری ڈاکٹر شکیل صاحب میری پوٹو کھیجی گئی دوسرے تین اکبار میں چھپی تین دن کا پروگرام تھا ہندوستان اکبار کا تو جو اور ساتھی کبھی تھے ہمارے ساتھ انہوں نے جب میری چھپی پوٹو دیکھی تو اندر سے بہت خوری آئے خوب اندر سے غصہ ہوئے کہ اس کی چھپ گئی میری نہیں چھپی لیکن اوپر اوپر سب تاریف کرتے ہیں سرویش بھائی مبارک آپ کی پوٹو چھپی ہم بھی شکرانے جوکے جا رہے سر راپ کی دعائیں ایسے کہا جاتا جبکہ اندر سے کہتے ہیں جا بے میری چھپنی تھی اندر اندر سب یہی کرتے ہیں تو ایک جنہیں بولے کہ سر راپ کی دعائی مبارک سچا کسی بتا ہے پھر میں چھوٹی سی کبیتا سناک بیٹھ جاؤں وہ سچا کسی تو میری پوٹو چھو بھی بولے مبارک 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 ہم نے کہا کہ میں خود کلاؤں گا میں خود جا رہا ہوں نے کیا کہیں گے سبیرے کا ٹائم تھا بولے جلیبی بلکل میرے ساتھ گھٹا کستا ہے بعد میں یہ چھٹکولا بن گیا اور خوب سنچالک لوگ اس کو بتاتے ہیں لیکن یہ میرے ساتھ گھٹی گھٹنا ہے لگبک بائیس سال پرانی ہے تو میں پہنچا ہاں جلیبی کی دکان پر میرے آگے ایک لڑکی کھڑی تھی وہ جلیبی کھرید رہی تھی وہ لگبک تھی انیس سال کی اور میں تھا اکیس بائیس سال کا میں میں اسی لڑکی پر نظر لگایا تھا آپ غلط مت سمجھئے میں بڑا تھا تو میری ذمہ داری تھی کہ چھوٹوں پر نظر رکھیں اس لئے اس لئے ہم اس کو دیکھ رہے تھے اس لڑکی نے سو گرام جلیبی کھریدی میں نے دیکھا حلوائی نے اخبار کے اسی پنے پر اس کو سو گرام جلیبی دی جس پہ میری پھوٹو چھپی ہوئی تھی یہ بلکل سچا کے ساتھ اور اس لڑکی نے سر اس لڑکی نے سر جلیبی کی اب وہ اگوار کا ٹکڑا پھیک دیا اور میں نے دیکھا اڈا آرا ایک کتا کھڑا تھا وہ کتا آخر دیکھا اور اس لڑکی کو دیکھے پھر ہم کو دیکھے پھر ہم کو دیکھے پھر ہم کو دیکھے بلکل بھگوان کا سم سچا کے ساتھ اتھوڑی دیر بعد میں دیکھ رہا تھا کہ میرا مو کتا ہوں اسیا نہیں ہونا چاہیے میں بھینگی کی بات شکتا ہے ہم نے پولیس افسر سے پوچھا سنیے کا سٹائر کی بھاشا سمجھئے گا آپ سب لوگ پڑھے لکھیں بہت بتانے کی ضرورتیں جو واہ واہ کرے گا جو تالیب جائے گا وہ پڑھا لکھا ہے اور جو نہیں کرے گا وہ اپنا سمجھے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کی نہیں ہم نے پولیس افسر سے پوچھا مہودے بتا سکتے ہیں یہ آتنکوادی کسے کہتے ہیں پوری جو ہماری ویبستہ ہے اس پر اگر آپ کو چوٹ محسوس ہوتے دکھائی پڑے تو آپ مجھے نواز لیجے گا اپنی دعاوں سے ہم نے پولیس افسر سے پوچھا مہودے بتا سکتے ہیں یہ آتنکوادی کسے کہتے ہیں وہ بولے ہتیا کر دو وہ بولے ہتیا کر دو اگلی لائن سٹائرے پکڑ لیجے گا وہ بولے ہتیا کر دو پکڑے گئے تو اپرادھی ورنہ آتنکوادی پکڑے گئے تو میں نے لکھنو سے آیا ہوں لکھنو راستانی ہے جیسے پتنا راستانی ہے بیار کی ایسے لکھنو اتر پردیش کی راستانی ہے لکھنو میں ایک بدھان سبح مارگ ہے پتنا میں بھی ہوگا ہی میں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ گیا نہیں اُدھر کبھی موقع نہیں ملا ایوپی میں بھی نہیں ملتا لیکن راستا ہے تو نکل لیتا ہوں تو وہاں کون جانے دے گا ہمیں کیونکہ ہم عام جنتا ہیں پڑے لکھے سرویج بھائی یہ ہمت ایک شاہر ہی کر سکتا ہے لکھنو میں بھیدان سبح مارگ ہے ایوپی مارگ ہے ایک دیڑا مہینے پاہلے میں اگر سے گزر رہا تھا تو میری ملاکات ہو جاتی کبھی کوئی نیتا مل گیا کوئی منتری مل گیا کوئی ڈاکٹر مل گیا کوئی کبھی شاہر مل گیا اس دن میں گزر رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک گرگت ملا گرگت آپ لوگ جانتے ہیں ہم سب لوگ ڈسی کے جیسے ہوتے وہ شو نہیں کرتے ہیں تو گرگیٹ میں نے چھوٹی سی بات کی نہیں یہ بگوان کا سچا ہے نہیں بلکل سچا ہے تو گرگیٹ نے چھوٹی سی بات کی لکھناو کے بدھان سبحہ مارگ پر اگر اس کو بڑا ستائر کرنا ہے اس کا واسی کرنا ہے اس کا فلک تو آئیے اس کو کہتے ہیں دلی کے راج پت پر تو زیادہ بڑا ہو جائے اگر بس اور کچھ نہیں دلی کے راج پت پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور پھر ادھر سے ادھر جا رہے گرگیٹ نریشت ہم نے پوچھا نریشت مانے راجہ گرگیٹوں کا راجہ جوڑے رہے گا انتیم پنکت پر تھاکے تالی جو منو کیجے گا گرگیٹ نریشت ہم نے پوچھا گرگیٹ جی بتا سکتے ہیں اپنے اور دل بدلو نیتا کے بیچ آپسی سمبندھ کو تلناتمت روپ سے سمجھا سکتے ہیں تلناتمت بروombے تو تلناتمت موسیقا لگا تلناتمت روپ کا escんو Gary اللہ تلناتمت روپ سے زیادر تلناتم نہاکہ سمجھا تھے گرگٹ بولا استانا جی کسی گرگٹ کی دل بدلو نیتا سے تلنا کرنا مہا پاپ ہے اب تیار ہو جائے پٹنا کسی گرگٹ کی دل بدلو نیتا سے تلنا کرنا مہا پاپ ہے کیونکہ رنگ بدلنے کے معاملے میں نیتا گرگٹ کا باپ ہے کیونکہ رنگ بدلنے کے معاملے نیتا گرگٹ کا باپ یہ یہ مجھے شکریہ دیکھیں صرف ہمیں ہاتھ جوڑ کر بھگوان کا سام کر 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 رہا ہوں یہ سب میں اتر پردیش کے نیتاو کے لئے مجھے مجھے میں بھگوان کا سام ایک 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 ہم اپنے مطر دروگا جیتے گھر گئے میں ایک بات بتا دوں پڑھا لکھا بیکتے ہوں آپ سب لوگ پڑھے لکھیں یہ جو نیتا ہے پولیس ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے انہی پر بینگ کیوں کیا جاتا ہے سیٹائر ان پر کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سوسائیٹی کو گورنڈ کرتے ہیں جن کے پیچھے سوسائیٹی چلتی ہے انہی پر سیٹائر کیا جا سکتا ہے کسی مجدور پر کبھی کوئی ونگ نہیں ہو سکتا کسی کسان پر کوئی سیٹائر نہیں ہو سکتا کسی رکشے والے پر کوئی سیٹائر نہیں ہو سکتا تو جو اس طرح کے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر ونگ ان کے اوپر لاغو ہوتا ہے تو اپنے کو صداریں یہ میں گمبیرتا سے بات کر رہا ہوں بحیثیت ہے کبھی اگر ان کے اوپر لاغو ہوتا ہے تو اپنے کو صداریں اگر نہیں لاغو ہوتا ہے تو خوب مستی لے کر ٹھا کے لگائیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے مطر دروگا جی کے گھر گئے دیکھا دروگا جی مر گئے بدلی ہوئی پرستیتی اس سے اچھا وینگ میں آج تک کر نہیں پایا ہوں یہ انٹر ایسپیکشن کا وینگ ہے انتر اولوکن کا یہ وینگ ہے آپ سنیے گا بھگوان کسم والا پارٹ نکل گیا اب آپ کی کسم ہم اپنے مطر دروگا جی کے گھر گئے دیکھا دروگا جی مر گئے ہم نے ان کی پتنی سے پوچھا بھاوی جی دروگا جی کیسے مر گئے کیا رسی سے لٹک کر آتمتیا کر گئے یا پھر کوئی زہر پیا تھا اتھوہ کوئی ایسیڈ لیا تھا یا پھر کوئی زہریلا پاوڈر پھانکا تھا جڑنا کوئی زہر پیا تھا کوئی زہر پیا تھا اتوا کوئی ایسیڈ لیا تھا یا پھر کوئی زہریلا پاودر پاکا تھا وہ بولی بھائی صاحب نہ ہی یہ رسی سے لٹک کر مرے ہیں نہ ہی کوئی زہر پیا تھا نہ ہی کوئی ایسیڈ لیا تھا نہ ہی کوئی زہریلا پاودر پاکا تھا لیکن لاکھ منہ کرنے کے باوجود کل شام اپنے گرے بان میں جھاکا تھا میں جھوٹ کمی نہیں بولتا آج تک میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہاں بہت ان بواد پاٹنا آئے ریان بھائی صاحب یاستی جیسیسی بھگوان کسم سے بہت ان بواد دین پاکا تھا اور میں بھگوان کسم سے لگ ذکر چھے مہینے سے اس کا بھی جاپن دیکھ رہا تھا اور بہت اور ہماری کھرشید بھائی سے ایک آت بار فون پا بات ہوئی تو میں سوچتے تھا کہ کھرشید بھائی کھرشید بھائی کھوئی لڑکی ٹائپ ہوں گے بہت ان بگوان کسم سکتے ہیں ہمارے پور منتری صاحب اور ویدان پریشت کے عدیق جہاں بیٹے ہوں تو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے زندہ بات کیا کہنا ہے بھائی سرویش بھائی زندہ بات کیا بات ہے بھائی زندہ بات سرویش بھائی میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں بھگوان قسم میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں حالانکہ کہہ میں وہ ہی رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں لیکن 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 کہہ رہا ہوں کہ جیسے کچھ ہم لکھنے چلتے ہیں تو کوئی چیز بولڈ کرنی ہو اور اس کے بغل کا لفظ بولڈ ہو جائے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ دوسرے پر بولڈ ہو گیا تو ہم کہا کریں لیکن میں بہت آپ لوگوں کو بھدھائی دینا چاہتا ہوں بہت شاندار یہ کبھی سمجھلن مشاہرہ ہے سر آپ تو پھر ایک کمرا مجھے پرماننٹ یہاں دے دیجئے اور اس کو میں کراہ پر اٹھایا کروں گا اور نہیں کہنے نہیں دوں گا دیکھیں یہ ہے ایسے کبول ہم کبول سب کرتے ہیں لیکن پھر منا کر دیتے ہیں ایسے جیسے ہم شاڈی میں سات پھیرے لیتے ہیں تو سات شرطیں کبول کرتے ہیں پالن ایک کابی نہیں کرتے ہیں ہاتھ تک نہیں کیا